آئی ڈی پیز کی ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ اپنے گھر پھر ٹھیک کریں اپنے کاروبار چلائیں اپنے حالات بہتر کریں انشاءاللہ محمود خان پختون خواہ کی گورنمنٹ پورا آپ کی مدد کرے گی دوسرا دوسرا اب آج یہ ٹی وی کیمرہ میں یہ سارا علاقہ سارے پاکستان میں جا رہا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ عورق زہی میں کتنی خوبصورتی اور کتنی خوبصورت اللہ نے یہ زمین دی آپ کو اور کیونکہ میں آپ پر عورق زہی بھی گیا ہوں وہ بھی اللہ نے خوبصورت ترین جگہ دی ہے تو انشاءاللہ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو فروخت دیں تو یہ آپ کے علاقوں کے اندر میں نے محمود خان سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے ٹورزم کے لئے سہولتیں پیدا کرنی ہیں ٹورزم سے کیا ہوتا ہے ٹورزم سے لوگوں کے لئے کاروبار بڑھتے ہیں نوکریاں بڑھتی ہیں ہر جگہ جدہ ٹورزم ہوتی ہے جب باہر سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے کاروبار دکانیں چلتی ہیں نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے آپ حیران ہوں گے آپ نوجوانوں ایک چیز ہے حیران ہوں گے سن کے کہ ملیشیا میں آپ ذرا یہ سنیں بائیس ارب ڈالر کی ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے ترکی میں چالیس ارب ڈالر کی ترکی میں ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں جس میں اللہ نے وہ وہ چیزیں دی ہیں جو نہ ترکی میں ہے نہ ملیشیا میں ہیں وہ خوبصورتی دی ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں دی ہیں جو شاید ہی کسی ملک میں ہیں اور ہمارے میں ٹورزم کا ہونا نہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے فروخت ہی نہیں دی تو انشاءاللہ ہماری حکومت وہ آئے گی جو آپ کے علاقوں کے ادھر ٹورزم پروموٹ کرے گی تاکہ نورجوانوں آپ کو یہ نوکریہ ملیں سب سے سب سے اس وقت میری حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ایک ہے کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو نوکریہ دینی ہے اس کے لیے انشاءاللہ ایک تو ہم نے یہ جو محمود خان نے بتایا جو روزگار سکیم کہ نوجوانوں کو سود کے بغیر کرزے دیں گے تاکہ اپنی بزنس کر سکے دکانیں چلا سکیں ہم نے ہنر سکھانا ہے سکل ایڈوکیشن ایک تو ڈگری کالج ہے ڈگری کالج کے اندر سکل ایڈوکیشن دینی ہے یعنی کہ دیکھیں ایک مزدور سارا دن کام کرتا ہے سارا دن کام کر کے دو سو تین سو چار سو روپیاں کماتا ہے لیکن اگر اسی کو اگر تین مہینے لگا کے ہم ہنر سکھا دیں تو وہی سارا دن کام کر کے دن میں تین چار ہزار روپیاں کما سکتا ہے اور اگر اس کی اور ہنر سے اور ہنر سکھا دیں کمپیوٹر سکھا دیں کمپیوٹر کے اندر بہتر چیزیں سکھا دیں تو وہی نوجوان دن کا دس ہزار روپیاں کما سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک منٹ میں یہ تھوڑی در زیر اتارنے لگا ہوں کیونکہ میری آنکھوں کے ساتھ نہیں آ رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے سنیں ذرا آپ دیکھیں ہماری طاقت اس ملک کی کے ساٹھ فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے ہماری یہ طاقت ہے اگر ہم انہی نوجوانوں کو تعلیم دے دیں ان کو ہنر سکھا دیں سکل ایڈوکیشن دے دیں یہی نوجوان اس ملک کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا قبائلی علاقے کے اندر ہماری جو روایتیں ہیں ہم اپنی گھر میں بیٹیوں کو کمپیوٹر ایڈوکیشن جواب ہے آئی ٹی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جو انقلاب ہے ان کو گھر میں اگر ہم کمپیوٹر سکھا دیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی روزگار اپنے گھر میں بنا سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں روایتیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتیم کو موقع دے سکتے ہیں روزگار کمانے میں اپنی گھر بار اپنا حالات بہتر کرنے میں اسی طرح نوجوانوں کو تو ہمارا سارا زور ہوگا اب جو قبائلی علاقہ زم ہو گیا پختور غوا کے ساتھ اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے قبائلی علاقے کو اوپر اٹھائیں اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا نظام بہتر کریں باہر سے انویسمنٹ لے کے آئیں یا آپ کے لئے یا مدنیات ہیں منیرلز ہیں اس کے لئے لوگوں کو لے کے آئیں نیچے علاقے میں گیس ہے تامبے کے زخیرے ہیں یہ جو اب تک کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے کوئی باہر سے آتا نہیں تھا سرمایہ کاری کرنے کے لئے انشاءاللہ یہ سارا علاقہ سرمایہ کاری کے لئے کھولیں تاکہ یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو کراچی نہ جانا پڑے نوکریاں ڈھونڈنے کے لئے اسلام آباد نہ جانا پڑے پشاور نہ یہاں بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں ہم نے نوجوانوں ہم نے آپ کے لئے یہ جو ہیلتھ کارٹ کی بات کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکومت کوشش کی ہے کہ جو ہمارے غریب طبقہ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے یا جو کسان وہ مشکل سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے وہ بچارہ مکروز ہو جاتا ہے اس کے پر پیسہ نہیں ہوتا اب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے سارے قبالی علاقے کے اندر ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان کے پاس ہر خاندان کے پاس سات لاکھ بیس ہزار روپیہ اس کارڈ کے اوپر ہوگا اس خاندان میں کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے سات لاکھ بیس ہزار روپیہ کے بیچ میں یہ سارے قبالی علاقے میں ہم کارڈ بارڈ رہے ہیں میں آپ کو جو تعلیم کی جب بات کرتا ہوں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں فکر کی کہ ہمارے مدرسے میں لاکھوں بچے پڑتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ہم ان کو موقع دے وہ بھی اوپر اٹھ سکیں وہ بھی اوپر آ سکیں پاکستان میں ڈاکٹر بنیں جنرل بنیں جج بنیں لیکن کبھی کسی حکومت نے مدرسوں کے بچوں کا کبھی پروانی کی میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسوں کے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ سے ہمارے جو چھبیس لاکھ چھبیس لاکھ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑتے ہیں چاند ایسے بھی مدرسے ہیں جدر سے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن زیادہ تار مدرسے کے بچے جب پڑھ بھی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا ہم نے انشاءاللہ میں سارے دینی مدرسوں کے جو اسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ اب کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے دین بھی پڑھیں پوری دین کی بھی تعلیم لیں لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھیں انجنئرنگ بھی پڑھیں تاکہ وہ ہمارے جب بچے ہوں تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا چاہے وہ جا سکے تو انشاءاللہ میرا یہ بھی عوابہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی ہم پورا زور لگانے لگے ہیں اب میں آتا ہوں کہ جو موجود آپ پاکستان کے حالات ہیں اب نوجوانوں ادھر اور اگزہی میں بیٹھ کے میں ذرا آپ سے سوال میں آپ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں کیا حالات ہیں سیاسی طور پہ کیا حالات ہیں سیاسی طور پہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پچھلے دس سالیاں حکومت کی جس سطح کی چوری کی اس ملک پہ جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا جب ان کی آنے سے پہلے دوہزار آٹھ میں پاکستان کا اب میں سوال پوچھتا ہوں کتنا کرزہ تھا آج سے دس سال پہلے ماشاءاللہ مجھے دو تین آوازیں آگئی ہیں چھے ہزار ارب روپیہ اچھا اب میں دوسرا سوال دس سال کے بعد یہ گئے تو کتنا کرزہ چھوڑ کے گئے اونچا اونچا ماشاءاللہ اور اگزہی کے نوجوانوں مجھے بڑا آپ میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ بڑا اٹھے گا جس طرح انس طرح کے باشور نوجوانوں چھے ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پاکستان کا کرزہ لے کے گئے چھے ہزار ارب ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا ساٹھ سالوں میں منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم موٹروے سب بننے کے باوجود پاکستان کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا پچھے دس سالوں میں چھے ہزار سے کرزہ آگیا ہے تیس ہزار پہ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گیا کیسے گیا ایسے کہ یہ تیم گھروں نے جو چوری کرنی شروع کی یہ انہوں نے پہلے بھی چوری کی دونوں گھروں نے پہلے جنرل مشرف نے نارو دے دیا نواز شریف نواز شریف خاندان کو سعودی ریبیا جانے دیا اور وہاں جانے دیا اور پیچھے ہدائبہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ بند کر دیا اچھا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ سننے آپ نے منی لانڈرنگ جس کی وجہ سے آج اگر یہ ہمارے اوپر کرزے نہ چڑے ہوتے یہ جو آپ نے ڈیمانڈ دی ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے میں آج آپ یا آج آپ کے پاس آکے وہ اناؤنسمنٹس کرتا یہ سارے میں علاقے کو بدل دیتا آپ یہاں آکے لیکن بدکسپنزی سے آج ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے اس ملک پہ جو کرزے چڑے ہوئے ہیں صرف دن کا کرزوں کے اوپر جو ہم سود دیتے ہیں وہ ہے چھے ارب روپے سے زیادہ صرف دن کا تو مکروز ہے ملک میں اس طرح آپ پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے ہیں کیونکہ آپ کے وہ علاقے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں میری ساری تحریک انصاف کی ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح قبائلی علاقہ ہے جس طرح بلوچستان کے علاقے ہیں جس طرح درون سن میں علاقے ہیں جس طرح پنجاب میں دی جی خان راجنپور یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اگر آج پیسہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان علاقوں پہ ہم خرچ کرتے تاکہ لوگ اوپر آتے لیکن 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 کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ہم یہ کرزیں اتاریں گے انشاءاللہ یہ ٹائم لگے گا لہٰذا اس وقت وہ پیسہ نہیں ہے لیکن یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پر کرزیں اس لیے چڑھے کہ پہلے این ارو دیا مشرف نے شریف خاندان کو باہر جانے کے لیے ہدایبہ پیپر مل کا مری لانڈرنگ کیس اس نے وہ بند کر دیا اس میں ایک عرب روپیہ پاکستان سے چوری ہو کے باہر گیا تھا پھر اس نے حاصل زلداری کو این ارو دے دیا دوزار آٹھ میں واپس آنے کا اس کے سارے کیس معاف کر دیے لیکن انہوں نے کیا کیا جب یہ دونوں واپس آئے دوزار آٹھ میں تب سے پاکستان کے پر کرزیں چڑھنے شروع ہو گئے لیکن ان کی دولت بھی بڑھنی شروع ہو گئی ادھر زرداری کی اور آمنی گروپ کی دولت بڑھ گئی ادھر نواز شریف کی نئی کمپنی ہل میٹل وہ دولت اس کے دو بچے جا کے باہر بیٹھ گئے لنڈن میں وہ عرب و پتی بن گئے کبھی سنائیں کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کے دو بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں لنڈن میں بیٹھ کے عرب و پتی چھے سو کورو پہ کے گھر میں رہنے والا نواز شریف کا بیٹا کہتا ہے میں پاکستان شہری نہیں میں جواب دے ہی نہیں ہوں انہوں نے پیسہ بنایا وہ عرب و پتی پھر شباہ شریف شباہ شریف نے کہا اگر ایک دھیلے کا بھی کرپشن میرے پہ ثابت ہو جائے تو میرا نام بدل دینا ہوں اب شباہ شریف کا اور اس کے بچوں کا وہ بھی کرپشن نظر آ گئی ان کی بھی منی لانڈرنگ نظر آ گئی یہ ٹی ٹی سپیشلس بن گئے ٹیلی گرافک ٹرانسپر سے وہاں باہر سے پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے پیسے آ رہے ہیں اور عرب و پیسے آتے جا رہے ہیں اور بچے امیر ہوتے جا رہے ہیں تینوں خاندان امیر ہو گئے ملک قریب ہو گیا ملک مکروز ہو گیا یہ امیر ہو گئے اب اب بات یہ ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ سارے ملک کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی حکومت فیل ہو گئی زرداری ادھر سے کھڑا ہوا کہتا میں پاکستان کے اور وہ اس کا بیٹا کہتا میں پی ٹی آئی کی حکومت اٹھا دوں گا ادھر فضل رومان کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا میں ایک حکومت اٹھا دوں گا اب سوال یہ ہے کہ ابھی آٹھ بینے ہوئے ہیں کیا ہم نے اترا بڑا جرم کیا کہ آپ حکومت گرا دیں گے یہ اس لیے چاہتے ہیں اور اگزئی کے نوجوانوں یہ میں آپ کوئی تعلیم میں آپ میں شعور پیدا کر رہا ہوں کیونکہ اس ملک نے آگے سے اس ملک کے نوجوانوں نے کبھی کرپٹ ڈاکوان کو اس ملک کے اوپر کبھی بھی انہوں نے سیاست نہیں کرنے دینی کبھی آگے سے آپ نے نہیں کرنے دینی کیونکہ جب آپ کے حکمران کرپٹ ہو وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ مقروض ہو جاتا ہے تو ان کو ان کو مشکل کیا پڑی ہوئی ہے ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہر روز ہر روز میرے سامنے ان کی کرپشن کی نئی داستانیں آ رہی ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان دو سال بھی رہ گیا تو یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں گے اس لیے اس لیے جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے جمہوریت نہیں جمہوریت نہیں خطرے میں آئی جمہوریت تو انشاءاللہ مضبوط ہو رہی ہے آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ خطرے میں آ گیا ہے اب میں آخر میں محمد خان آپ کو بھی آج اس سٹیج پہ سے کہہ رہا ہوں اور وہاں ہمارے چیف منسٹر اسمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے پنجاب کے ان کو بھی میری آواز جائے دیکھیں ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اچھے کیپٹن میں میچ جیتا ہوتا ہے میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پہ نظر رکھتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے بیٹ سمم کسی کو اوپر کھلانا پڑتا ہے کسی کو نیچے کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلانی کو لانا پڑتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ٹیم کو جتانا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو میں اپنی قوم کو جتا ہوں اپنی قوم کو اٹھا ہوں اور میں اللہ کو جواب دے ہوں اللہ میرے سے چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے لوگوں کو اپنے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھا ہوں یہ میرا مقصد ہے اس کے لیے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کی ہے اور تھوڑی ایک تبدیلی کی ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آنگا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو میں میں آپ کو میں 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 محمود خانہ آپ کو بھی یہ کہتا ہوں اپنی ٹیم کے اوپر نظر رکھے ہم اللہ کو جواب دیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب اللہ آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے یا صوبے کا سربراہ بناتا ہے ہم صرف اللہ کو جواب دیں وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جو مشکل سے دو باقتی روٹی نہیں کھا سکتے جو بچے سکولوں میں نہیں جاتے سرکاری ہسپتالوں میں اگر علاج ٹھیک نہیں ہو رہا اگر ایک دم دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ اللہ ہمیں ہمارے سے جواب مانگے گا اس لیے ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں اور مسلسل ٹیم کے اندر تیار ہو چینج کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا ہمیں تیار ہونا چاہیے یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کے آئیں آپ سے آخر میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ستائیس سال کے بعد میں یہ آیا ہوں میں نے یہاں جب کتاب کے لیے آیا تھا تو تب بھی مجھے یاد ہے اللہ نے آپ کو بڑی ایک خوبصورت زمین دی ہے رہنے کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی میں باقی بھی قبائل علاقے میں جاؤں گا میری ساری کوشش ہوگی کہ قبائل علاقے کے لوگوں کو اب میں اٹھاؤں جو قبائل علاقہ سارے پاکستان سے پیچھے رہ گیا اس کو میں اوپر لے کے آؤں اور میں پھر سے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان میں اگر امن ہو تو ہماری تجارت بڑھے گی افغانستان سے افغانستان کی حکومت کو میں کوئی آج تجویز نہیں دوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں مقداخلت ہو جاتی ہے اس لیے میں کوئی ان کو تجویز نہیں دوں گا صرف آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ افغانستان میں امن لے کے آئے تاکہ وہاں وہ بھی لوگ اوپر اٹھ سکے ہیں انہوں نے چالیس سال صرف جنگ دیکھی ہے میں ابھی شوکت حانم کینسل ہاسپل گیا پشاور میں دو مجھے افغانستان کے مریض ملے مزار شریف سے آئے ہوئے تھے سوچیں مزار شریف سے پشاور میں شوکت خانم میں علاج کروانے آئے تھے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ افغانستان میں تھوڑے حالات بہتر ہوں ہم میں شوکت خانم کو کہوں گا کہ پوری کوشش کریں افغانستان میں بھی ایک کینسل ہاسپلل بنائے تاکہ مریضوں کو اتنی دور علاج کروانے کے نہ آنا پڑے بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان اور اکزئی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم خیبہ پختنخواہ کو وارننگ دی جاتی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا ہے مزید تبدیلیاں بھی کروں گا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اور اکزئی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے